یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے رس ملائی کل ایت تھی تو تھوڑے بہت ہم لوگوں نے کھایا لیکن اس کے بعد کوئی نہیں کھانا چاہ رہا ہے کیونکہ فریج میں رکھنا پڑتا ہے رس ملائی آپ سب کو باتا ہے رس ملائی یہ کیسے مٹھائی ہے جس کو اگر فریج میں نہیں رکھیں گے تو وہ خراب ہو جاتی ہے تھنڈا کوئی نہیں کھانا چاہ رہا ہے اس وقت یہ برباد نہ ہو جائے تو میں اس کا بناؤں گی ابھی کلفی تو اس کو بھی ہمیں اس میں جار میں ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے پھورا سا دودھ اس میں ڈال لوں گی تاکہ اچھا سا سمودھ سا بیٹر بن جائے تاکہ اس کا ہم لوگ کلفی بنا سکتے ہیں جب بھی ہم لوگ کلفی کھاتے ہیں تو اسی طرح کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو رس ملائی بھی آپ کی کلفی بن سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں اگر آپ کے گھر میں بھی لیفٹ آور رس ملائی بچ جاتی ہے اور ٹھرڈ کے ویرے سے بہت لوگ کھانا نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس طرح اس کا آئسکریم بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بلینڈر میں میں نے رس ملائی کو ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم لوگ تھوڑا سا دوپ مکس کر دیں گے بس ایتنا ہی مکس کریں گے اور اب اس کو ہم لوگ دم اچھے سے بلینڈ کریں رس ملائی بہت اچھی طریقے سے بلینڈ ہو گیا کلفی کا مکس کریں گے کلفی کا مکس کریں گے اور ابھی ہم لوگ اس کو کنٹینر میں پور کر دیں گے ایسے ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے گا اگر آپ نے کبھی بھی ایسے رس ملائی بہت زیادہ بچ کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا کلفی بنا دیتی ہوں اس سے سب لوگ شوق سے کھا لیں گے بہت اچھے سے کھا لیں گے ویسے رس ملائی سب کو ہی پسند ہے لیکن پھر بھی اس بار کوئی نہیں کھا رہا تھا تو میں نے سوچا اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں چلی اب اس کو ہم لوگ فریزر کر لیں گے اوور نائٹ پر چھوڑ دیں گے فریزر میں اس کے بعد اس کو میں نکال کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور نیکس سے ہمارے گھر میں دعوت بھی ہے یونسکیز اتنی بھی دوست ہیں جتنے فرنڈ ہیں سب لوگ آ رہے تو میرے پاس فالودہ بھی ہے تو میں نے اس کو بولا کہ فالودہ ہے تو ہم لوگ فالودہ کے ساتھ کلفی بنا دوں گے میں گھر پہ ہی اس کو ہم لوگ اس کے ساتھ سرف کر دیں گے چلی اب اس کو ہم لوگ رفریجیٹ کر دیں گے یہ دیکھئے پتہ نہیں کونسا برڈ ہے اگر آپ کو پتہ ہے اس کا نام تو مجھے کمنٹ کریں ضرور بتائیے ہمارے گھر پہ آ گئی ہے اور آج ہم لوگ آئے ہیں ساحل کے گھر دعوت پہ ان لوگ بہت دن سے ساحل اور راج جو ہے بولا رہے تھے ان لوگوں نے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلتے ہیں لگن جیسے ہم لوگ آئے ہیں ان لوگوں نے پورا کھانے کا ارنجمنٹ کر دیا ہے راج کے گھر پہ بھی اور ساحل کے گھر پہ بھی سو یہاں پہ بھی کھانا بھی لگ چکا اور ان لوگوں نے اتنی سارے چیزیں بنا دیتی کہ میں کیا بتاؤں اتنا اچھا کھانا بنا تھا اتنا اچھا بنا تھا کہ کھا گے دل خوش ہو لوگوں نے پہلے ہمیں ایک بھرپٹ کھانا کھلا دیا اس کے بعد ناشتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے طرح کا ناشتہ لگایا کہ پہلے ہم لوگ کھانے اچھا سکھا لیں لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ناشتہ پہلے کھلا دیں گے تو کھانا نہیں کھا پائیں گے مطلب مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں راج کے گھر پہ اور یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہم نے کھایا بہت ٹیسٹی ٹیسٹی سا کھانا سب نے بہت پیار اور بہت ہی عزت دی مطلب بہت دل خوش ہو گیا یہاں پہ آکے دونوں کے ہی گھر پہ ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں کہ ہمیں بچ چکے ہیں بارہ اور یہاں سے اُبیر بھی نہیں مل رہا ہے سوگ سوگوں کر رہا ہے اس کے پر ہم نے گیا سے نکل جائیں گے نہیں بھول رہا ہے پانی خوابہ پانی خوابہ بیٹا بیٹا مو پانی خوابہ 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 موسیقی 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 تو وہ لوگ آ چکے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا پرپیر کیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی سب چیز تو یہ ہے سب سے پہلے چکن فرائی جس کو میں یہاں پر فرائی بھی کر رہی ہوں اور یہ ہے ہمارا نرگس کفتہ جو کہ یہ بھی بہت زیادہ کرسپی ہے یہ کیمے اور ایک کے ساتھ بنایا جاتا ہے میں نے کہیں پر بنا چکی ہوں تو میں نے سوچا کہ آج بھی بنا دیتی ہوں ان کے جتنی بھی فرنس ہیں کھانے کھانے کے بہت زیادہ شوکین ہے جو لوگ کھانے کے شوکین ہوتے ہیں ان کے لیے ہی بنانے کا زیادہ من کرتا ہے اچھا اچھا کہ اگر ان کو کھانا بہت زیادہ پسند ہے تو ہم بھی کچھ اس طرح کا آئٹم بنائیں جو کھا کے خوش ہو جائے ان کو بھی بہت اچھا لگے سو ابھی وہ لوگ آ چکے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں سرف فٹا فٹ کیونکہ وہ لوگ بہت لیٹ آئے ہیں دست کے بعد آئے ہیں انہوں نے زوا دست ہو رہا ہے ابھی ہلکا فلکا ناشتا ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ انہیں یہاں پہ کھانا لگا رہی ہوں اور یہاں پہ چکن فرائی ہو چکا ہے اور سونو جو ہے ابھی سرف کرنے میں لگا ہوا ہے فٹا فٹ باقی یہاں پہ اور کوفٹی نرگیس کوفٹی فرائی ہو رہے یہ ہے چکن اور یہ بھی باقی ہے فرائی کرنا اور یہاں پہ سالات جو کہ ہم نے پہلے سے کھٹ کھٹے رکھتے تھے اور ہم سب کا فیوریٹ دہی وڑا جس میں ابھی میں ڈال رہی ہوں گزیرہ گول مش کا پاوڈر جو کہ میں نے دوبارہ بنایا چونکہ جو ایترین بناتا ہے وہ تو خاتم ہی ہو جاتا ہے سب گھنگوں کے بس بھئی کھا رہے ہوتے ہیں مطلب جتنا آپ کو بریانی پلاو یہ سب کھانے کا من نہیں کرتا اس سے کھے زیادہ ہم لوگ دہی وڑا خالت ہے اگر دہی وڑے میں املی کی چھٹنی نہ ہو تو آئی تنک وہ دہی وڑا ہے ہی نہیں جب تک اس میں املی کا چھٹنی نہ جائے تو یہاں پہ میں بھر بھر کی املی کے چھٹنی ڈال رہی ہوں اور سوڑوں نے کہا کہ باجی تھوڑا سا کیچپ بھی ڈال دو اور اچھا لگے گا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا کیچپ بھی ڈال دیتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور یونو جو ہے سب کو اچھی طرح کیسے کھلانی کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی یونو کی پوری دعوت ہی دعوت چل رہی ہے یہ دن اس نے دو گھر میں ایک ساتھ دعوت کھایا اس کے بعد آج اس نے اپنی گھر میں دعوت دے لوگ کو تو اس کے بعد نیکس پھر دعوت دے لوگ کا تو کنٹینیو جو ہے پولاؤ بریانی لوگ کا چل رہے ہیں اینیویس آئی تینک رونک یہ ہی سب چیزوں سے ہوتی ہے جس دن دعوت وہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا انسان صرف اپنے کھا کے گھر میں بیٹھا رہے گا وہ کوئی تیوہار تیوہار جیسا بلکل نہیں لگتا ہے جب تک آپ کسی گھر میں ایک دو لوگ کے گھر میں ملتے جلتے نہیں ہیں دعوت نہیں جاتے ہیں تو وہ رونک نہیں لگتی بلکل بھی سو یہاں پہ ہے کلفی جو کی میں نے خود ہی کل بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے یہ جم گئی ہے بہت اچھے طریقے تھا اور یہ فالودہ مینگو ہے اس کو میں نے بنا کے یہ اب دیکھ سے رزگولے کے ڈبے میں ڈال دیا کیونکہ جو بھی سمجھ میں آیا تو فٹاک سے میں سپس کیے جاری تھی کسی بھی طرح پر پیر تو میں نے اسی میں ڈال دیا اور بہت اچھا بننا ہے میرا فالودہ بھی اور اب اس میں ہم لوگ کلفی اپنا کٹ کر کر کے ڈالیں گے تو سب نے کھانا وانا سب کھا لیا ہے تو میں نے یہ لاسٹ میں مجھے دینا تھا تو اب جا کے میں فالودہ کو سرف کروں گی اور اب دیکھئے کلفی کتنی اچھے طریقے سے کٹ ہو رہا ہے بہت ہی کریمش ٹائپ بنائے یہ بہت اچھا بنائے اب لوگ میں ہلے گئے من کے ب absolutely which one اور میں ہلے گئے ان کے بھی چھ بھی مجھے اس سے ظeremiah سے کھا تھے اس کو مشہ citoy http اس سے کھا کہا ہہہ ایسا کوشنی ہے گریب امیر کوشنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ نہیں بس تم لے لو ڈا کو مل دیمی دو جام کے ملبigt نстру phase ڈیڑا fantastic مل دائم ڈاان دیگاڑا اس چاو وزن ایدی نہیں ملتا ہے اید میں کسا گیا آپ کا اید اچھا گیا